امام مادی سے وضائف کریں اگر قرآن پاک بھی اب ہمارے ذو مواری ہے تو اب ہمیں یہ کسر سے پھیلانی چاہیے چھوٹے 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 تو بہت زیادہ یہ تو خیر ٹھیک ہے نہیں میں آپ کے وضائف کا پہلے جواب دے لوں یہ جو وضائف تھے جن لوگوں نے عمر بھر وضائف کی ہیں ان سے اگر آپ پوچھتے کہ سورہ مضمبل کی تفسیر کرو ان کو کچھ پتہ نہ جلتا ہے سورہ مدسر کا حال بیان کرو کچھ سمجھ نہ آتی تو یہ وضائف وہ شیلز ہیں جب رس سوکھ رہا ہوتا ہے تو پھر بعض دفعہ درخش شیلز پر زور دیتا ہے بڑے موٹر موٹے کھوکے بنا دیتا ہے اندر ہوتا کچھ نہیں تو وہ بھی ایک کم سے کم بقا کی ایک صورت موجود ہے ایک سلسل آجاری تو ہے اور چونکہ ایک احساس ہوتا ہے کمی کا اس لیے ان باتوں پر بہت زور دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ پڑی ہے کچھ سمجھ نہیں ہے مزہ نہیں آیا کچھ ترقی نہیں ہوئی دردفعہ پڑی نہیں ہوا چونکہ سائے سائے رات پڑتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ سکے کہ ڈوب کر پڑھنا اور چیز ہے اور سرسری طور پر پڑھنا اور چیز ہے تو وضائف نے جو نقصان پہنچا ہے امت کو وہ مغز سے چھلکے کی طرف میلان کا بڑھانا ہے اور آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے وضائف نہیں تھے ذکر تھا نماز کے ساتھ لیکن زیادہ صورتیں پڑھنے کا نہیں تھا بلکہ بعض دفعہ ایک ایک صورت میں ایسا ڈوب کر پڑھتے تھے صحابہ کہ سائے سائرات اسی میں لگے رہتے تھے حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق آتا ہے کہ بعض دفعہ صورہ فاتحہ شروع کرتے تھے یکے پہ بیٹھے ہیں کادیان سے بٹالے تک وہ پہلی آیت پہی نظر ہے اسی میں ڈوبیں ہوئے ہیں صورت بھی پوری صورہ فاتحہ ختم کرنا درکنا پہلی دو تین آیت بھی پوری نہیں ہو سکیں یہ وظیفہ ہے حقیقی میں یہ سمجھا رہا ہوں امام مہدی نے جو آپ کو دیا ہے وہ یہ مضمون دیا ہے کہ قرآن سے محبت کر کے اس کی مضمون میں ڈوبو اور بار بار تقرار میں بتوجہ نہ دو کیونکہ اگر محض تقرار ہوئی تو تمہیں کچھ بھی فیدہ نہیں دے گی محض زبان کی حرکت ہے ہمارے وہاں رووہ میں ایک ہوا کرتے تھے نا وہ ہیری کلچر کے صوفی صاحب یاد ہے وہ غیر امدی تھے ہمجھے تعلق رکھتے تھے کافی داری واری صوفی صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے میں بزائف بتا رہے تھے بڑے فقر سے کہتے ہیں مجیدین میں تو آپ یہ کام کرتے دیکھتے ہیں بعد رات میں ایک ایک ہزار رکھتوں سے زیادہ پڑھتا ہوں مماس کی دہجد میں تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ سے زیادہ دس اور پھر تین ویتر پڑھا کرتے تھے آپ نے تو کمال کر دیئے ایک ایک ہزار رکھتے ہیں اور وہ دو گھنٹے آپ کو دہجد کے ملتے ہیں اس میں ایک ہزار رکھتے ہیں پنکھا چال رہا ہے اس کا کیا فیض ہے کیا آپ کے پلے آیا آپ پلے پڑھا آپ وہ اسی طرح ہی ہے بالکل بے سمجھ کم فہم آدمی ندین کا پتہ رہا کچھ اور کوئی ضرورت آپ کی دعا سے پوری نہیں ہوتی آپ کو جگہ جگہ مانگنا پڑتا ہے ایسے وظائف کا ایسے نوافر کا فائدہ کیا جو انسان کو کچھ بھی فیض نہیں دیتے اور محض ایک دکھاوہ ہے اصل میں اور گنتی کا جو دماغ میں آگیا ہے ایک دور میں گنتی کا جو گنتی کا دور تھا وضعی حدیثوں کا اس میں ایسی ایسی گنتیاں گٹھی ہوئی ہیں کہ انسان کا دماغ مختل ہو جاتا ہے ستر ستر ہزار دفعی کرو پچاس دفعی لاکھ دفعی کرو اور نمازیں بھی انہوں نے بنائی ہیں ایک نماز تسبیح ہے تسبیح ہوتی ہے رات کو سائی رات پڑھ کے کچھ وظائف درہتے ہیں جس میں سلات تسبیح اس کی جو میں نے کیفیت پڑی تو میرے دل نے صاف انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ میں نے علماء کو کہا پوری تحقیق کریں یہ جو بنی ہے حدیث کب کس زمانے میں بنی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں سال تک اس حدیث کا کوئی نامو نشان بھی نہیں تھا نامو نشان بھی نہیں بعد میں کسی زمانے میں کسی صوفی نے بنا لی ہے اور اس کے اوپر حدیث کا حوالہ کیونکہ مل جاتا ہے ایک حدیث ہے کسی کو کیا پتا اس کی حصیت کیا ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے پڑے رہتے ہیں تو یہ امام مادی انہوں نے دیا ان معنوں میں نہیں دیا کہ اس کے فیض سے امام ملا ہے ان معنوں میں دیا کہ اندھیری رات کا تقادہ روشنی ہوتا ہے جس طرح لیلت القدر نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیئے یہ معنی ہے اس کے ان وظیفوں کے فیض سے نہیں ملا ان کے بے فیض ہونے کے نتیجے میں ملا ہے سمجھ گئے ہیں اس سمجھ گئے ہیں اس لاحقا ہے اس طرح ہیں اس طرح ہوتے ہیں اس طرح ہے